بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریوان آج میں بنا رہی ہوں مزیدار قسم کی بلوچی کڑھائی جو بہت ہی ایزی ہے اور کوئک بھی ہے اور ہم اپنی ریگولر کڑھائی کھا کھا کے بور ہو جاتے ہیں تو آج میں نے سوچا آپ کو لیے ایک نئی طریقے سے بلوچی کڑھائی بنا کر دکھاؤں تاکہ آپ اس کو اپنے گھر میں بنا سکیں تو چلے آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنی مزیدار قسم کی بلوچی کڑھائی کو تو بلوچی کڑھائی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے یہ ون ٹی سپون آنار دانا ہے اس کے تھوڑے سرک دانے تھے تو اس کو میں نے تھوڑا سا کچل لیا ہے ٹھری ٹی بل اسپون کے قریب آئل ہے ون ٹی بل اسپون جنجر پیسٹ ہے ون ٹی بل اسپون گارلک پیسٹ ہے اور ایک پیاز ہے پڑی جس کو میں نے سلائس کر لیا ہے اور ون ٹی سپون یہ چلی پاوڑا ہے اور ون ٹی بل اسپون یہ چاٹ مسالہ ہے اور ون اہ آف ٹی بل اسپون یہ زیرہ ہے جس کو میں نے کرش کر لیا ہے یہ روستڈ زیرہ ہے جس کو میں نے تھوڑا سا ٹوست کر لیا ہے ہاف ٹی سپون سالٹ ہے گا اور ہاف ٹی سپون یہ کالا نمک ہے گا اور ون اہ آف ٹی بل اسپون یہ دھنیا ہے جس کو میں نے تھوڑا سا کرش کر لیا ہے اور ٹو ٹی بل اسپون کے قریب گھی ہے ون ٹی بل اسپون کٹی بھی مرچے ہیں گی ون اہ آف ٹی بل اسپون لیمن جوس ہے فریش اور یہ تقریباً 900 گرام کے قریب چکن کے پیسیز ہیں ہاف ٹی سپون کرش کالی مرچے ہیں گی تھوڑا سا ہرہ دنیا ہری مرچے اور ادھرک چاہیے ہوگی ہمیں اوپر گارنش کے لیے تو چلے آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنی مزیدار قسم کی بلوچی کڑھائی کو بنانا اور ہمیں دو تین ہری مرچے کٹیوی بھی چاہیے ہوں گی تو چلے آئیے شروع کرتے ہیں اب ہم ایک پتیلی یا کڑھائی کے اندر اوئل ڈالیں گے گھر ڈالیں گے اور چکن کو فرائی کریں گے تقریباً پندرہ منٹ تک اب یہ ہماری چکن فرائی ہو گئی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اب اسی پین کے اندر میں پیاس کو فرائی کروں گی جب تک یہ سوفٹ ہو جائے آپ اس کو دوسرے پین میں بھی فرائی کر سکتے ہیں اب یہ ہماری پیاس سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر لسا ندرک ڈالیں گے اور لسا ندرک ڈال کے بھی اس کو ہم فرائی کریں گے پانچ منٹ تک ہم اس کو فرائی کریں گے یہ ہمارا لسنر تک فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہمارا سارے مسالے ہیں پیسے وے وہ ڈالیں گے چاٹ مسالہ پیسیوی مرچیں زیرہ سابودھنیا ہری مرچیں کٹیوی کٹیوی لال میراج اور یہ تھوڑا سا اس کو پھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ہم نے جو چکن فرائی کرے تھی اس کو دوبارہ ڈالیں گے اور اس کے اندر انار دانا دونوں نمک ڈالیں گے اور اس کے اندر پانی ڈالیں گے اور پانی ڈال کر ہم اس کو اس وقت تک پکائیں گے کبر کر کے جب یہ چکن ہماری گل جائے اب یہ چکن ہماری گل گئی ہے اب میں اس کے اندر لیمو ڈالوں گی اور جو ہمارا کٹیوی کالی میرچ ہے وہ ڈالیں گے اور اس کو تقریباً ایک دو منٹ تک فرائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو نکال کر سیل کریں گے اب یہ ہماری مزہدار قسم کی کڑھائی ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس کو ڈیش میں نکالوں گی اور اس کے اوپر ہر دنیا ہری میرچے اور جو ادر اکھے کا ٹی وی اس کے ساتھ اس کی گانش کروں گی اور یہ ہماری زبردست مزہدار قسم کی بلوچی کڑھائی ریڈی ہو گئی ہے آپ لوگ اس کو بنائیے گا اور مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیسی لگی بلوچی کڑھائی انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے نیک دش کے ساتھ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ اور میرے دانتے ہیں مجھے لوگا ہمارے